اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے آگے اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا تمہیں وہ ملے بلہاپے کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں یہاں بھی مفسرین نیک نکتہ ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بلہاپے کی حالت میں تمہیں ان میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملے ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں ملتے ہیں کسی کی وفات کے بعد ایک ہی بچتا ہے یعنی ماں باپ دونوں ملتے ہیں سب کو اماں کی وفات ہوگی تو صرف باپ بچا یا باپ کی وفات ہوگی تو صرف ماں بچی لیکن اللہ نے جو قرآن مجید میں جس انداز میں بیان کیا ہے وہاں یہ ہے کہ کوئی ایک ملے یا دونوں ملے جو کی پریٹیکل اور مشاہدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے خلاف ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ دونوں ملتے ہیں کسی کی وفات کے بعد ایک پہلے دو کا ذکر پھر ایک ایسا ہوتا ہے لیکن قرآن میں پہلے ایک کا ذکر آیا ہے پھر دو کا ذکر آیا ہے تو اس کے پیچھے نکتہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ماباب جب دونوں باحیات ہوں بلا شبہ ہماری خدمت کے ہماری حسن سلوک کے مستعق ہیں ان کے عقوق کی اداگی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک بچے تو زیادہ حق بن جاتا ہے تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو زیادہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے اس لئے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا ہے پھر دو کا ذکر کیا دینی بھائیو جو جوڑا زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت ساتھ میں گزارتا ہے شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک ساتھ میں رہنا ہوتا ہے بیس پچیس پہنٹیس چالیس سال کا عرصہ اس میں بہت سارے مواقع آتے ہیں خوشی کے غم کے کبھی ایسا ہوگا کہ گھر میں خوشحالی ہے تو شوہر بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے کبھی غم کا ماحول ہے تو شوہر بھی غمگین ہے بیوی بھی غمگین ہے اپنے بچوں کو لے کر کے بہت ساری اچھی عادے ہوتی ہیں یہ جوڑا آپس میں اپنی تکلیفیں اپنی پریشانیاں اپنی خوشیاں شیئر کرتا ہوا گزارتا ہوا زندگی اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے اب آج ان میں سے ایک چلا گیا تو یہ خود جوڑے کے دوسرے فرد کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے یعنی باپ چلا گیا تو ماں کے لئے بہت بڑی آفت ہے اب وہ اپنی خوشیاں جتنے شوق سے جتنے خوشی سے اپنے شوہر یعنی بچوں کے باپ سے جتنے اچھائی سے جتنے اچھے طریقے سے بیان کر سکتی تھی اب کسی اور سے نہیں بیان کر سکتی بوڑی عورت اب اپنے دکھ جتنے اچھے سے وہ اپنے شوہر سے بیان کرتی تھی بچوں سے بیان نہیں کر سکتی بچوں سے شیئر نہیں کر سکتی بلکل اس کے برعکس بوڑھا باپ جو اپنی بیوی سے باتیں کر لیتا تھا وہ باتیں وہ بہوں سے بیٹوں سے گھر کی بیٹیوں سے نہیں کر سکتا تو یہ جوڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا ایسا جو آپس میں ایک دوسرے کی اتنے قریب ہوتے ہیں جذباتی طور پر کہ ان میں سے کسی ایک کے اگر وفات ہو جائے تو دوسرا بھی آدھا ہو جاتا ہے اس لئے اس لئے ماں باپ میں سے جب کوئی ایک بچے تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے ان کی طرف توجہ کا حصہ بڑھنا چاہیے اور کے گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ ماں باپ میں سے جو ایک بچہ ہے آپ کے آپ کے اٹنشن آپ کی توجہ اس کے جانب دگنی ہونی چاہیے تاکہ اسے اپنے گئے ہوئے جوڑے کا احساس کم سے کم ہو سکے دینی بھائیو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ایک کا ذکر کیا ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ممن دیگنی ممن دوشن